بھائی میں نعرہ لگایا ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی ایک لاحقہ مبیش چوبیس ہزار صحابہ کرام میں سے ایک صحابی کا ذکر آپ لوگوں کی نظر کرتا ہوں اشار نے کہا کہ پہلی منزل ہے عشق والی بینہ عدب ہاتھ نہ یابی پہلی منزل ہے عشق والی بینہ عدب ہاتھ نہ یابی بے عدباندی بسنی اندر کدھی تھنڈی وانا جاہے تے عدب ور عبادت پیری جیلی رابطے کلوٹ پچھاوے آزن او دے بخت سفر پہ جس نو اے دولت مل جاوے میں بات کرنے لگا ہوں عاشق رسول حضرت سیدنا بلال حفشی رضی اللہ تعالی ہن ہو جنا محبت کے ساتھ کہہ دیجئے نا سبحان اللہ توجہ میری طرف رکھیں عشق کا واقعہ سنانے لگا ہو صحابہ نے پوچھا کہ اے بلال اپنے نبی کے ساتھ عشق کیسے ہوا تو بلال کہنے لگا ایسے حابہ میرا مالک بلال دیرا کون سا مالک بلال کہنے لگا کہ ایسے حابہ میرا وہ مالک جس نے مجھے خرید لکھا تھا یعنی کہ امیع بن خل وہ تو مجھے اپنا غلام کہتا تھا لیکن میں نے کبھی بھی اسے اپنا مالک تصفر نہیں کیا بلال پھر کیا ہوا بلال کہنے لگا کہ مکہ کے اندر ایک میلہ لگتا تھا اس کا ایک ہی دروازہ تھا جہاں سے لوگ اندر آتے تھے بہیر جاتے تھے تو میرا مالک مجھے ساتھ لے کر اس میلے پر چلا گیا میلے کے دروازے پر مجھے کھڑا کر دیا اور کہنے لگا بلال ادھر سے ہٹنا نہیں میں کسی کام کی گھر سے جا رہا ہوں واپس آؤں گا تجھے لے جاؤں گا بلال کہنے لگا کہ میں اس میلے کے دروازے پر کھڑا ہو گیا جتنے بھی لوگ آتے تھے میں سب کو دیکھتا تھا سب کی رفتار تکتا تھا سب کی گفتار کو دیکھتا تھا اچانک اسی میلے کے اندر کسی کام کی وجہ سے میرے آقا علیہ السلام کا گزر ہوا بلال پھر کے ہوا بلال کہنے لگا جب میری نظر میرے آقا علیہ السلام کے روشن چہرے پر پری تو دن سے ایک آواز آئی کہ بلال تو نے آج تک کسی کو اپنا مالک تصور نہیں کیا اس روشن چہرے والے آدمی کو اپنا مالک تصور کر لے جو سب سے حسین بھی ہے اور سب سے خوبشورت بھی ہے تو صحابہ کہنے لگے بلال پھر کیا ہوا بلال کہنے لگا مجھے اپنے مالک کی بات کوئر لگائی میرے آقا آگے آگے میں اپنے آقا کے پیچھے پیچھے جا رہا ہوں میرے آقا آگے آگے تشریف لے کر جا رہے ہیں اجانک میرے آقا کی نظر پیچھے کی طرف میری طرف پرینا تو آپ نے اپنی مبارک انگلی کی طرف میری طرف اشارہ کیا تو شاید نے اس کا ترجمہ اپنے انداز میں کیا تو شاید کہتا ہے کہ کر کے اشارہ سونا کر کے اشارہ سونا میری جان لے گیا میری زندگی لٹ کے دکھان لے گیا تو بلال کہنے لگا ایسے مجھے اپنے آقا کے ساتھ عشق ہوا مجھے اپنے آقا کے ساتھ پیار ہوا بلال کہتے ہیں میں جب رات کو آ کے سو گئے آنا تو رات کو خادم میں کیا دیکھتا ہوں کہ عشق صدرہ تل منتحہ سے کچھ پرچے لے کر میری بارگاہ میں آتا ہے آنکہ کہتا ہے بلال تو نے عشق کی یونیورس کی میں داخلہ تو لے لیا لیکن تجھے پتا ہے اس کے پرچے کتنے مشکل ہوں گے اس کے سینٹر کہاں کہاں بنے گے بلال کہنے لگا عشق پتا نہیں جرہ بتا تو دے عشق کہنے لگا بلال سن بلال کہنے لگا عشق سنا عشق کہنے لگا بلال میرے قول امانتہ تیریانے بلال میرے قول امانتہ تیریانے تیرے تک ضرور پجاما گا میں عشق مصطفادہ تیرے نجام دے کے سارے عرب دے بج نجاما گا بلال تیرا زور جہودیاں دے نال پہ گئی مارا اونا تم تینو پواوا گا میں پرنا پوے گا بختیاں کولیاں دے تکی ریند دے تینو لٹھاوا گا میں بلال تیرے ناخنا دے قل دھوک کے داستان عجیب بناوا گا میں تو بلال کہنے لگا عشقہ اتنے مشکل پرچے اتنے صحت نقران ایک بات تو بتا اگر میں نے یہ پرچے پاس کر لیے تو بتائیں انام کے طور پر مجھے کیا دے گا تو عشق کہنے لگا بلال اگر تُو نے یہ پرچے پاس کر لیے تو انام کے طور پر ایسی خوبصورت ہستی کے ساتھ تجھے ملاؤں گا جس کو میرے رب نے سارے نبیوں کا سردار بنا کر بیجا ہے تو بلال کہنے لگا عشقہ پھر بتا اگر پرچے پاس کر لیے تو انام کے طور پر کیا دے گا تو عشق کہنے لگا بلال جنو سدرہ تے ساد کے سونا رب میں لدائے بلال جنو سدرہ تے ساد کے سونا رب میں لدائے او دے سینے نل تینو لاما گا میں سبحان اللہ بلال جنو سدرہ تے ساد کے سونا رب میں لدائے او دے سینے نل تینو لاما گا میں بلال جیدے وال اے سارا جگ کردے سجدے او دی چھاتتے تینو چرحاوا گا میں سبحان اللہ تو بلال کہنے لگا عشقہ وہ کیسے عشق کہنے لگے گا بلال جب مکہ فتح ہوگا تیرا پیارا محبوب مکہ کی طرف آئے گا جنابے والا سارے کبار اکٹھے ہوں گے تیرا اثر کی نماز کا وقت ہوگا تیرا پیارا حبیب تجھے ارشاد فرمائے گا بلال اثر کی نماز کا وقت ہے ذرا آزان پر بلال جب تو آزان دینے لگے گا تیرا پیارا حبیب ارشاد فرمائے گا بلال آج نیچے نہیں بلکہ کعبے کی چھت پہ کھرا ہو جاؤ کعبے کی چھت پہ جل کر آزان پر بلال جب تو کعبے کی چھت پہ کھرا ہوگا کبھی دائیں دیکھے گا کبھی بائیں دیکھے گا کبھی آگے دیکھے گا کبھی پیچھے دیکھے گا تیرا حبیب ارشاد فرمائے گا بلال ادھر ادھر آگے پیچھے کیا دیکھتا ہے تو ازدرے گا سونا مکہ میں آزان دی رکھ کیا کعبے کی طرف بیعبان میں آزان دی رکھ کیا کعبے کی طرف شجر میں آزان دی رکھ کیا کعبے کی طرف سفر میں آزان دی رکھ کیا کعبے کی طرف حضر میں آزان دی رکھ کیا کعبے کی طرف یا رضی اللہ جہاں جہاں بھی آرانے دیتا رہا میں اپنا چہرہ کرتا رہا آپ کے بعد تو حاول چہرے کی طرف آج کعبہ میرے نیچے ہیں میں کعبے کی چھت پہ کھرا اس لیے کبھی آگے دیکھتا ہوں کبھی پیچھے دیکھتا ہوں کبھی دائیں دیکھتا ہوں کبھی پائیں دیکھتا ہوں اپنا چہرہ کس طرف کر کے اعزان کروں تو میرے آقا کے دوحاول چہرے اور میرے آقا کے نورانی نبوں سے یہ آواز آئی بلال اعزانیں دیتا رہا رکھ کرتا رہا کعبے کی طرف بیعبان یہ اعزانیں دیتا رہا رکھ کرتا رہا کعبے کی طرف آج کعبہ تیرے نیچے ہے تو کعبے کے اوپر ہے تیرا حبیب تجھے بتانا چاہتا ہے کہ اس کعبے کا بھی ایک کعبہ ہے لہٰذا اپنا رخ میری طرف کر کے آزان پر تو شاید نے کہا بلال جیدے وال وال سارا جب کردائیں سجدیں اوڈی چھت دیں تینوں چرخوا گا میں بلال جد تک ندوم آزان دیس ہے اوڈو تک ندن چرخوا گا میں جنت بچ بچ بورا تقسیم حسن سردار خوردی تینوں دیناوہ جو میں بلال سارے نبی سارے ولی سارے گوست سارے عبدال سارے قدب اے سب تیرے پچھے سب دوں پیلوں چٹ چٹوے چٹینوں لے جاگا تو اس لیے محبت کے ساتھ سب نے ملکہ دہنا ہے کہ ہر صحابی اے نبی آباز کم ہے ہاتھوں کو اس طرح جنڈے منا کر ہر صحابی کے جنڈی ہونے کی ہم نے گواہی دینا ہے کہ ہر صحابی اے نبی ہر صحابی اے نبی ہر صحابی اے نبی نارا ہے ریسال نارا ہے ریسال